اللہ عنہ کربلا کے شہدہ میں جو نام ہے ان میں جو فضیلت حضرت علی اکبر کو حاصل ہے وہ کسی کو بھی حاصل ہے سبحان اللہ شاید یہ فضیلت امام حسین کوئی حاصلہ ہو جو حضرت علی اکبر کو اللہ اللہ شاید لوگ بیٹھیں میدان جنگ کے دو ہی صفات ہوتی ہیں یا شہید ہوتا ہے یا بازی ہوتا ہے جو شہید ہو گیا کربلا میں جا کے میدان میں وہ شہید کہنا ہے جو بچ کے واپس آیا وہ غازی کہنا ہے یہ تو کمال ہے نا عبو الفضل اللہ باز کمت صاحب ہے کہ وہ غازی عبو الفضل اللہ باز کیونکہ عذر امام نہیں تھا لہذا انہیں شہید نہیں کہتے اس لئے غازی کہتے لیکن بس آپ کو وہاں سکتا صاحب ریاض و قدس نے دو جنگوں کو محفوظ کی ایک حضرت امام حسین کی جنگ کو محفوظ کی اور ایک شہید آلی کی بچی جنگ کو محفوظ کی آپ کو شہید سننا نہیں جائیں گے لیکن میں ڈیڑھ گھنٹے کی جنگ پڑ سکتا چھوٹا سا ڈیڑھ گھنٹے کی جنگ ہے شہید آلی پر لفظ موجود ہے کہ کون کون مقابلے میں ہے اور جنگ کیسے جس پہ دیلت کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب رخصت ہوئے ہیں حضرت اعلی اکبر تو اذن امام کے ساتھ رخصت ہوئے اگر کربلا اگر اس وقت وہ شہید ہو جاتے تو شہید ایک کربلا کی پھرشت نہ ہوں لیکن اس وقت آدھا دن علی اکبر نے جنگ کی اور جنگ میں بھی سناتا اللہ حضرت اعلیٰ علیہ وآلہ جب میدان میں کہے تو رجس پڑا ہو رجس شہید آلی اکبر کا رجس سب سے کہ جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں کون ہوں میں لیک اپ ہوتا ہوں میں حسین ایڈیٹا ہوں جو میری تلوار کے سامنے آیا پھر ملک الموت بھی اس کو اس مغز سے بچا نہیں سکتا اب جب یہ حملہ کیا ہے تو پوری فوج پیچھے کی طرف ہٹ رہی ہے جتنی بھی تعداد آپ کم سے کم کر لیں جدید تحقیق میں ہو سکتا دس بارہ رہ جائیں لیکن فیلال لاکھ گیڑ لاکھ تک ہے کلپی کربلا میں اتنے لوگ نہیں تھے دس بارہ آدمی تھے خدا گی نانا جب پڑھنی شروع ہوتی ہے تو پتہ نہیں لگتا ہے کس پر پڑھنی ہوتی تو تاریخ نے محفوظ کیا ہے اس کا نام ہے تفیل اکنے تبیت وہ پہنوان ہے حضرت علیہ اکبر گئے ہیں میدان میں تو اس نے پسر ساتھ نے اس سے کا تبیت سے کہ اس کے مقابلے میں جا میں تجھے رہ کی حکومت اپنی بجائے تیرے حوالے کیا ہے تو اس نے کہا کہ اس بات کا کیا یقین ہے اس نے اپنی انگوڑ زمانت کے طور پر دی کہ میں زمانت کے طور پر یہ انگوڑی دیتا وہ بہت پہنوان سات بیٹے اس کے نام مہین دے تاریخ پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل میں کہتا ہوں انشاءاللہ وقت آتا ہے انشاءاللہ وہ جو جب مہار عزت علی اکبر رجس پڑھا اس کو کہا تم جاؤں اس نے ایک دفعہ نخمت بھلے لحظے میں کہا کہ میں شجاہان عرب میں سے ہوں میں اس نوجوان کے مقابلے میں جاؤں میں نے سات بیٹے پہلے انہیں بھیجے ایک ایک کر اب یہ مختل نے لکھا ہے ترہا ایک بیٹا ہے ابھی وہ سامنے بھی نہیں آیا تھا کہ حضرت علی اکبر ایسے اس پر جھپٹے ہیں جیسے بلی کا کوندہ دوسرا بھائی میدان میں آیا اپنی کل جنگ سب کے نام ہیں کتنے حملے کی ہیں وہ سب موجود ہیں جب چھے بیٹے فرنار کر چکے تو ساتھویں نے پورے اپنے آپ کو لوہے میں مرگوز کر کے اور دو تلواریں لے کر شہدال کی طرف بڑی رہا ہے خیال جیو ہے تین دن کی پھوپ پیاس ہے شہدال علی اکبر کی جان اللہ سلامت رکھیں ان جوانوں کو جن کے ان کے قطب پر کے اب بھی اس نے حملہ کیا تو تھکن کا یہ عالم ہے کہ شہ کو قتل کرنے کے بعد وہ چھونتا ہوایا کہ ابھی میری تلوار کے اس میں جب وہ قریب آیا خود میں نہایا ہوا یعنی طبیعت تو مختل لکھتے ہیں کہ علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو چھوڑا گھوڑے کے چھوڑنے کے بعد یہ سمجھے گھوڑے پر پاؤں رکھا تلوار کا وہ وار کیا ہے جیسے خیبر دوستہ ہماری نا مرے ہماری ہماری جب کتنا عمل ہو گیا صاحب الرحادر قصد خضبینی صاحب آیت اللہ خضبینی کتاب تفسیر لکھ دیکھ لیجئے جب یہ عمل ہوا تو پسر سعادھ نے حکم دیا اب اس کو لشکر کھیرے تو نام باپید ہے ایک حکیم ہے ایک نوفل ہے وہ بارہ بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ حضرت صاحب علیہ اکبر کو کھیرہ ہے اور جو چھوڑے چھوڑے سعادھ سے وہ دو دو ہزار کی سالات ہیں اس میدان میں علی اکبر نے تلوار چلانے شروع کیا تاریخ کا جملہ اسی کو اچھا لگے گا نا جسے علیہ پر اچھا تھا جس کی گردن کٹ رہی ہوگی اسے کہا ہے کو علیہ پر اچھا تھا تو ٹیکنیکل سے زبانے کے علی اکبر نے مشہداد نے تلوار کو ایسے چلایا ہے جیسے رسی کو گبھار بس صرف سر اڑتے میں نظر آئے ستر سے لے کر ڈیڑھ سو افراد کو فننار کیا اور پھر آپ یہ سبتے ہیں کہ علی اکبر واپس آئے جو میدان سے سلامت واپس آئے اسے غازی کرتے ہیں ڈیڑھ سو کو فننار کرنے کے بعد یہ شہدادہ واپس آئے اور اس کے بعد دوبارہ جب گیا ہے تو شہادت کا مرتبہ یعنی یہ باہی شہید ہے جو گربلا میں غازی بھی ہے شہید ہی اب ایک مقانمہ ہے جس بھی نصف سے آپ کا تعلق ہو جس بھی گھرانے سے تعلق ہو جس بھی منصف میں باہد ہو شہدادہ اکبر کا یہ جواب ذہن میں یاد دکھیں شہدادہ اکبر کا رشتہ کیا ہے باپ کی طرف سے پوتا مار کی طرف سے جو رشتہ ہے وہ سمجھنے والی بات اللہ 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 حسم آلہ ملہ 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 Amy مار کی طرف سے رشتہ ہے وہ ابو سفیان کی دو بیٹی ہیں بیٹیاں بہت سی ہیں لیکن دو بیٹی ہیں ایک ام حبیبہ جو رسول کے حرم میں آئی ہے ابو سفیان کی بیٹی ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ چیزوں کو سمجھ لیا ہے پیرے بچوں کو سمجھایا گیا ابو سفیان کی بیٹی ہے لیکن رسول کے حرم میں آنے کے بعد حیات کیسے تبدیل ہو خون ابو سفیان کا رسول کے حرم میں آئی تو باپ نے بیٹی سے ملنے کی حیاتی باتی بیٹی سے ملنے جاؤں گا دروازہ دستر کو دروازہ کھوڑا تو باپ پہنچی گا اب شریعت کا پورا پاس باپ کا اطلاع کرنا ہے باپ کو استقبال کیا جب باپ کھر میں داخل ہوا تو باپ میں یہ کو سفیان جیسا ہو تو بڑھتے بڑھتے اس جگہ بیٹھنا چاہتا تھا جہاں رسول بیٹھتے تھے وہاں پر جا کر بیٹھنا جاتا تھا جب خریب پہنچا تو بیٹی میں ہاں سنو تو اب آپ کا اطلاع مفتی جگہ ہے اس مسلط میں آپ کو نہیں بیٹھتا ہوں حضرت حسن رہی سار کو جملہ سنیں شاید حضرت بیٹھے سلام ہو ایسے امو المومنین کو جو رسول کے مسلط پر اپنے باپ کو بیناکا اللہ علیہ السلام ان کی دوسری بیٹی محمونہ وہ بیائی ہے اروہ بن مسعود سقفی سے سقفی قبیل سے مختار سقفی جس قبیلے سے ہیں اسی قبیلے سے اس کا تعلق ہے اس کا نام محمونہ جو اروہ بن مسعود سقفی وہ شخصیت ہے کہ عرب والے کہتے تھے کہ اگر قرآن ہی اترنا تھا تو ان پہ کیوں نہیں اترا محمد پہ پہ اترا ہے اروہ بن مسعود سقفی پہ کیوں نہیں اترا اتنے وہ عالم آدمی دوزہ مانے ان کے محمونہ سے شادی ہوئی باز جگہ محمونہ ان کے بیٹے خالی تاریخیں جھوڑے ان سے جناب لیلہ اور جناب لیلہ سے حضرت علی اکبر تو ماموزاد رشتہ ہوا یہی وجہ جب میدان دے گئے اور رجس پڑھایا پہلا تو شیبر نے ایک آفر کی میں بھی یہ کہتا ہوں عقیدہ بیچنا ہے تو اس طرح بیچیں کہ پتہ لگے کہ بیچائے تکوہ بینا بیچا کریں مشاعروں کے نا بیٹھاتے ہیں آواز دی کہ میں کون تو شمر نے میسی بھیجوایا میں بار روح بزاری کتا جب تک عدداری پر نشتداری و قربان نہیں کروگے کیا بات ہے بھائی اب یہ جملہ کا آفر کی اس نے ماس اس نے کہا کہ جاگین سے کہو کہ تم میرے مامو ذات یا وہ خمی ذات رشتدار ہو ہم تمہیں امان دے تم ہمارے قبیلہ سقیف لنیال سے رشتداری ہے تو ہم تمہیں امان دیتے ہیں اس وقت شہداد علیمانہ مجلس پڑھنے کے بعد جو جواب دیا ہے وہ محفوظ کرنے ہیں شہداد علیمانہ فرماتے ہیں کہ میں اس رشتے پر لانت دھیجتا ہوں جس کی انتہا قتل حسین ہو حضرت اعلیم SAND نے معیدان مر اس رشتے پر لانت دھیجئے حسین سے محبت اتنی بڑی شہع ہے کہ قریبی رشتے پر لانت دھیجئے جس کی انتہا قتل حسین اچھا یہ جنگ ہے ایک مندن میں آ llegاء بحضر ملاب ہے حضر دےالیم انپر کی جنگ ہے ٹھانہ برس کی امر ہے تو نیزہ پر جو چلانے کا فن ہے اس میں حضرت علی اکبر طاقت نیزہ ماننے کا انداز یہ لکھا ہے ایک نیزہ انہوں نے ایسا مار رہا ہے کہ تین افراد کے سینوں کو چیرتے ہوئے چودے کر سی نیزہ نہ مانیں یہ نہیں مانیں یہ تو ماننا ہے کہ علی کی طاقت ہے ہاتھ میں اس کو جو فن جس نے سکھا ہے اس کا نام ہے باس نیزہ اندازی کو جو فن ہے وہ حضرت علی اکبر کہیں ہمیں آسوا جائے گا دعا شروع ہو جائے گی لیکن ملہ حضرت علی اکبر نیزہ چلانا ایک فن ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت علی اکبر کو تلوار نہیں دیتے ہمیں دیکھیں بڑا ٹیکنیکل باتیں ہیں یہ بھی نہیں کی جائیں یہ بھی نہیں جائیں تلوار حضرت علی اکبر حضرت علی اکبر کو نہیں نیزہ دیا تھے حسین جانتے تھے کہ عباس کو نیزہ چلانے کے سلیقے آتے ہیں اور اس نیزے کی مدد سے پورے لشکر کو چیر کر پورے فراب کے کنارے پہنچنے والا باس جس نے علی اکبر کو نیزہ باتیں سکھایا نیزہ اکرداز سکھایا ساخر جانتے ہیں آسوا جائے دعا کر لیے گا بچپن میں سہن میں پھر نے نیزہ گریز سکھا رہا ہے اکرداز سکھایا ہے یک با یک نیزہ کی انی ماتھے پہ چھو رہا ہے اور ماتھے سے خون کے قطرہ جناب اللہ بے ہوش ہوگی ماتھے پہ چھو رہا ہے ماتھے پہ چھو رہا ہے دعا کو مستجا فرمائے مجھ سے میں جو پرشانی گریز سکھایا ہے بے ہوش ہوگی ترہا سوچی اگر آپ کو سکھایا ہے جو اک نیزے کی انی لگ جائے وہ بے ہوش ہو جائے اس معنی برچی لگے ہوئے علیہ السلام پر ایک جملہ چاہتا ہے کہ زینب مجھے مبارک دو جس مقصد کے لئے میں نے لیکن پر کھایا ہے اللہ علیہ وسلم بے دکار کیے اس ذکر کا واسطہ ہماری دعاوں کا سلامتیتا ہے اللہ علیہ وسلم جو اس فرش بیلا آجات لے کرنے کی دعاوں کو مستجا فرمائے بیوارو تو شبائے کامرور آئے حقورت کو قصدر نہ جاؤ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم